اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل زرین سیکرٹس میں تمام فرنس کو شاملیت کہتی ہوں تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے ہمیشہ کی طرح آج میں جو ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ بہت ہی ایفیکٹیو ریمیڈی ہے جو کہ ہمارے ڈرک سرکل جو ہماری آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے ہوتے ہیں ان کو ریموو کرنے میں کافی حد تک ہیلپ کرتی ہیں اس میں یوز کی جانوری انگریڈینٹ جو ہیں وہ بہت ایفیکٹیو ہیں آپ ایک دفعہ اس آئی کریم کو بنا کے اپنے پاس سیو کریں آپ دیکھیں اس کے کتنے میجیکل ریزلٹس آپ لوگوں کو ملتے ہیں جو کہ مجھے ملے ہوئے ہیں یہ بناوں گی تو میں گھر پہ ہی لیکن میں اس میں جو چیزیں ایڈ کروں گی وہ بہت ایفیکٹیو ہوں گی اور جو آپ بزار سے آئی سیرم یا آئی کریم ہریتے ہیں وہ کافی زیادہ ایکسپنسیو ہوتی ہے لیکن اس کے ڈیزلٹس سیم اسی کریم کے جیسے ہی ہوتے ہیں جیسے کہ اس کریم میں ہوں گے ڈرک سرکل ہمارے جو موشلی ہوتے ہیں یا تو ہماری نین نا پوری ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں مومبائل کی روشنی کی وجہ سے ہوتے ہیں ہارمونل ان بیلنس کی وجہ سے ہوتے ہیں اور بہت سے ایسی وجہوات ہیں جس کے وجہ سے ہمیں ڈرک سرکل بن جاتے ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے مجھے ایک خالی کٹوڑی کی ضرورتی جس کے اندر میں یہ ڈرک سرکل کی آئی کریم بناؤں گے سب سے پہلے یہاں پہ میں نے کیسٹر آئل یوز کیا ہے کیسٹر آئل کی جو یوزز ہیں ہمارے سکن پہ وہ بہت ہی اچھے ہیں یہ ہمارے سکن سے ڈی ہائیڈریشن کو حتم کرتا ہے اور ہمارے سکن کو فریش اور دوسرے نمبر پہ میں یہاں پہ زتون کا تیر کے رہے ہیں میں نے میں نے کوئی اچھے اگل اچھے اور ایک اسے اچھے 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 اڈیا ہے اور یہاں پہ تیسے نمبر پہ میں جو آئل یوز کرنے والی ہوں وہ آئیل روزمیری کا اسنشل آئل ہے روزمیری کا آئل حتم کرتا ہے ہماری جو سکن پہ انفیکشن ہو جاتے ہیں ان کو حتم کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمیں ینگر سکن پروائیڈ کرتا ہے جڑیوں کو ہتم کرتا ہے ہماری آنکھوں کے ساتھ جو ہماری آنکھیں جلس جاتی ہیں ایج سے پہلے ہی اس کے لئے یہاں پہ میں نے روز میری آئل کا یوز کیا ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ سکیپ بھی کر سکتے ہیں چوتھے نمبر پہ میرے پاس یہاں پہ آلمانڈ آئل ہے آلمانڈ آئل کسی بھی اچھی کمپنی کا آپ یوز کر سکتے ہیں آلمانڈ آئل بہت ہی زیادہ مقدار میں اس میں ویٹمین ای پائے جاتا ہے ویٹمین ای ہماری ڈرک شرکل کو ہتم کرنے میں ہماری کافی ہیلپ کرتا ہے تو یہاں پہ میں نے پانچ سے چھے ڈروپ جو ہیں وہ آلمانڈ آئل کے یوز کیے تھے مین جو ماسٹر انگریڈینٹ ہے اس کریم کی وہ ہے سیرم سوری وہ ہے ایویون کے کیپسولز ایویون کے ویٹمین ای کے کیپسولز اگر آپ کوئی بھی انگریڈینٹ یوز نہیں کرتے کوئی بھی آل یوز نہیں کرتے آپ سمپلی ویٹمین ای کے کیپسول کو کٹ کٹ کے رات کو سونے سے پہلے جنٹلی مساج کریں گے مساج نہیں کرنا ٹیپ ٹیپ کرنا ہے آنکھوں پہ اس کے سیرم کو آئل کو جو ویٹمین ای کے کیپسول سے نکلتا ہے اپنی ٹو فنگر پہ آپ نے سپریٹ کر لینا ہے اور ٹیپ ٹیپ کرنا ہے اپنی آنکھوں کے ہلکوں کے اوپر اور آپ نے سو جانا ہے اس کو تقریباً آپ نے پانچ منٹ تک ٹیپ 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 کرنا ہے اپنی سکن پہ تو اس کا بہت اچھے اور کمال کے ریزلٹ ملتے ہیں ٹرس می فرینز اس کے بہت اچھے ریزلٹ ہے چوتھے نمبر پہ یہاں پہ پانچے نمبر پہ میں ہنی کا یوز کر رہی ہوں ہنی ہماری سکن کو بہت زیادہ انفلومیٹرنگ فراہم کرتا ہے یہ ہماری سکن سے دریہیڈریشن کو حتم کرتا ہے سن ٹین کو حتم کرتا ہے سپورٹس کو ڈرک سرکل کو حتم کرنے میں کافی ہلپ کرتا ہے تو یہاں پہ میں نے بس لگا لیکن دو سے تین پینچ کے برابر یہاں پہ میں نے ہنی کا یوز کرنا ہے مطلب پہ 3 کوارٹر جو ہوتا ہے کہ ٹی سپون کے برابر میں نے یہاں پہ ہنی کا یوز کیا ہے کیونکہ اس کا جو ٹیکچر ہے تھوڑا سا چپ چپا سا ہو جائے گا تو جب آپ ان چیزوں کو مکس اپ کریں گے تو یہ چپ چپا نہیں کرے گا اس لئے میں نے اس کو تھوڑی مقدار میں یوز کیا ہے اور اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ایلو ویرا کریم کی کسٹینسی کے لئے ایلو ویرا بہت ضروری تھا تو ایلو ویرا ہمارے سکن کو ریفریشمنٹ کرے گا مطلب ہماری آئیز کو جو ہے وہ ینگر دکھنے میں کافی ہلپ کرے گا ریفریشنگ رہیں گی ہماری آنکھیں اس کے ساتھ تو دو ٹی سپون کے برابر یہاں پہ میں نے ایلو ویرا کا جل یوز کیا ہے اور لاسٹ انگریڈینٹ جو ہے یہاں پہ میں یوز کر رہی ہوں وہ گلاب کا عرق ہے گلاب کا عرق آپ کو پتا ہے کہ ہمیں کتنی خوبصورت سکن فراہم کرتا ہے اس کے ساتھ ہماری رنگت بہت نکھڑکی آتی ہے تو یہاں پہ میں نے جو بھی چیزیں ایڈ کی ہیں وہ ساری کی ساری اتنی افیکٹیو ہیں کہ اگر آپ کو مجھ پہ ٹرسٹ نہیں ہے آپ خود اس کا جو ہے ریسرچ کریں کہ ان چیزوں کے کیا بینیفٹس ہیں تو دیفینیٹلی یہ ہمارے آئی سرکلز کے لیے بہت افیکٹیو ہیں یہ میں نے گھر میں بنائی ہوئی ہے کریم اور اس کا بہت کمال ڈیسائلٹ مجھے ملا ہے یہاں پہ میں بیٹر کا یوز کر رہی ہوں اور اس کے ساتھ ان کو اچھے طریقے سے ہم مکس کر لیں گے کہ اس کا جو آئلز ہیں اور جو گلاب کا عرق ہے وہ اچھے طریقے سے مکس اپ ہو جائیں اور یہ ایک کریم کی فارم میں ہمارے پاس آجائیں اگر آپ کے پاس بیٹر نہیں ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے آپ سمپلی فوک کی مدد سے یا پھر آپ سپون کی مدد سے اس کو تھوڑی دیر کے لیے مکس کریں گے تو یہ ایک فائنسک ایسسٹنسی میں آ جائے گا جو کہ ہمارے لیے کافی ہے جو ایک دفعہ کی بنائی ہوئی کریم جو ہے ہماری تقریباً پندرہ سے بیس دن یا ایک مہینہ میکسیمم چلتی ہی چلتی ہے ایک مہینے کی اندر ہی آپ کو واضح ریزلٹ نظر آنا شروع ہو جائیں گے کہ کیسے آپ کے دارک سرکل جو ہے وہ لائٹن ہونا سٹارٹ ہو جکے ہیں اس کے ساتھ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ گرین ٹی کی جو آئس کیوب شیئر کی ہوئی تھی اس کو ہم کارٹن کے کسی کپرے میں رکھ کے اپنی آنکھوں کے اوپر اگر اس کا مساج کرتے ہیں دس منٹ کے لیے تو بھی ہماری دارک سرکل کافی حد تک کم ہوتے نظر آتے ہیں تو اگر آپ نے میری وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو اس کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی میری ساری چیزوں کی جو کوئنٹیٹی ہوتی ہے وہ میرے ڈسکرپشن باکس سے آپ کو مل جائے گی کہ یہاں پہ میں نے کون سا چیز کتنی کوئنٹیٹی میں جوس کی ہے تو یہاں پہ فرنڈز میں اپنے جو میرے رنکلز ہیں جو میری یہاں پہ فنگرز کے اوپر نکلز ہیں جو بلیک ہیں ان کے اوپر بھی میں اس کو راب کر کے ساؤں گی کیونکہ اس کا بہت کمال ریزارٹ ہے بلیکنا اس کو ہتم کرنے کے لئے ایکچلی میں یہ ورڈ کرتا ہے آپ اس کو ضرور بنائیے گا اور اس کو ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے اس کے فیڈبیک میں ساتھ شیئر کریے گا بہت ہی سیمپل انگریڈینٹ ہے آپ اس میں سے اگر سکیپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ روزمیری کا آئل سکیپ کر سکتا ہے لیکن وہ ہماری پفینا اس کو ہتم کرنے میں کافی ہماری حلپ کرتا ہے تو اس کے ساتھ جتنی بھی انگریڈینٹ زیتون کا تیل میں نے اس میں ایڈ کیا ہے وہ بلیکنیس کو ہتم کرنے میں کافی حلپ کرتا ہے اور جو کیسٹر آئل ہے وہ ہماری سکن کو رپیئر کرتا ہے وہ ہماری سکن کے بلیڈ سرکلیشن کو ہیل کرتا ہے اور ان کو ایک کیک دیتا ہے کہ ہمارا بلیڈ سرکلیٹ اچھا کرتا ہے تو ہماری ڈارک سلکہ ہتم ہو جاتے ہیں تو اس کو سٹور کرنے کے لئے میرے پاس ایک حالی کنٹینر تھا آپ کے پاس کوئی بھی حالی کنٹینر کریم والا ہوگا آپ اس میں ڈال لیڈے اس کو سٹور کر سکتے ہیں اور اس کو ہمیں ایک مہنے کے لئے فریج میں رکھ سکتے ہیں فریج میں رکھنا ہے اس کی شیل ف لائف فریج میں جو ہے وہ میکسیمم ایک منت ہے فریج کے بغیر اس کی شیل ف لائف بہت کام ہوتی ہے تو ضرور بنائیے گا اس کو ضرور ٹرائی کریے گا آپ دیکھیں گے کہ ویڈینا منت ہے آپ کے ڈارک سرکل جو ہے وہ انسٹینٹلی وہ جو گائب ہو جائیں گے تو اس کے ساتھ ہی اپنی سدہن کو دیجئے اجازت اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولا کریں کیونکہ میری ایک ویڈیو کا پیچھے بہت زیادہ مہنت ہوتی ہے اور میرے بیل آئیکن کو پریس کیا کریں تاکہ ہمیشہ آنے والی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ جورے رہیں اور ان چیزوں کی ساری کوئنٹیٹی میرے ڈسکرپشن باکس میں ہوتی ہے کینڈلی میری ویڈیوز ہوت دیکھیں اپنے فرینڈز میں بھی شیئر کیا کریں